اسلام علیکم آئی ڈیا سٹوڈنٹس ہم چپٹر نمبر 3 دہ جرنی آف چوکلیٹ کی عدو ٹرانسلیشن کریں گے آج آپ کو پتا ہے کہ جرنی آف چوکلیٹ جو ہے وہ کوکو ٹری سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں اس کے پاڈز بنتے ہیں پھر اس میں سے بینز نکالے جاتے ہیں پھر ان کو کرش کیا جاتا ہے پھر ان کو مکس کیا جاتا ہے اور پھر پیک کیا جاتا ہے اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانے پہچانے اور یہ دنیا ایک سفر ہے یہ ہماری منظر نہیں ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اس چپٹر میں جو انڈرلائن ورڈز ہیں انڈرلائن ان کا ہم پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ان کا اردو ٹرانسلیشن کریں گے تو ہسٹورین کہتے ہیں موارک کو تاریخ لکھنے والے کو اور انشن ٹائمز کہتے ہیں قدیم زمانہ پرانے زمانے سمبل علامت کو کہتے ہیں اور ویلت دولت افورڈ ہیو انہ منی ٹو پی فار استطاعت رکھنا افورڈ کے معنی استطاعت رکھنا ایکسپلورر کہتے ہیں تلاش کرنے والا جو لوگ نئی دنیا تلاش کرتے ہیں ان کو ایکسپلورر کہتے ہیں پھر ہے براٹ لے کے آنا لائا اور باٹ ہوتا ہے خریدا پاپولر فیمس لائٹ بائی مینی پیپل مقبول ہونا لوگوں بہت سارے لوگ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ پاپولر ہے کوککلی جلدی سے ایٹا فاس پیٹ ریپیڈلی تیزی سے سپریٹ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اوپن اوٹ سامتھنگ سو ایس ٹو ایکسٹینڈ اٹھ سرفیس ایریا پھیلانا پھیلنا اس کو سپریٹ کہتے ہیں یورپ یورپ ایک برے آزم کا نام ہے جس میں فرانس جرمنی اور یہ سارے کنٹریز آتے ہیں تھرو اوٹ یعنی کہ تمام یورپ ان ایوری پارٹ اف پلیس ہر جگہ پر امیزڈ گریٹلی سرپریزڈ ہیران ہونا کوکو ٹری جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوکو ٹری ہے اس کے اوپر پارڈز لگتے ہیں اور کوکو ٹریز کے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ اس کے ٹرنک تنے پہ اگتے ہیں عام درختوں میں فلاورز جو ہے وہ برانچیز پہ لگتے ہیں اور پارڈ یہ پھلیاں کہتے ہیں ان کے اندر پارڈز کے اندر کوکو بینز ہوتے ہیں پھلی کو انگلیش میں پکا ہوا ٹھیک ہے رائپ جو ہے اس کی پریزن فارم ہے اور جب ہم پاسٹ پارٹسپل میں لکھیں گے تو رائپ پن لگیں اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم سب نے چوکلیٹ کھائی ہوئی ہے لیکن ہم میں سے بہت سے نہیں جانتے نو کا مطلب ہوتا ہے جاننا وہ کہاں سے یہ آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے ہسٹورینز سے مورخ کہتے ہیں چوکلیٹ ہیز بین اراؤنڈ چوکلیٹ جو ہے وہ ہمارے اردگرد پائی جاتی ہے فار آلموسٹ دو ہزار سال سے چوکلیٹ ہمارے اردگرد پائی جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے In ancient times قدیم زمانے سے چوکلیٹ was a symbol of wealth چوکلیٹ جو ہے وہ دولت کی نشانی سمجھی جاتی تھی As only the rich could afford it صرف امیر لوگی اس کی استطاعت رکھتے تھے چوکلیٹ came from Central and South America to Spain in the 1500s through Spanish explorers who brought it back with them چوکلیٹ جو ہے وہ Central اور South America سے سپین میں 1500 کے قریب آئی اور جو کہ سپین کے جو explorers تھے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے It became very popular یہ بہت جلد مقبول ہوگی and quickly spread throughout Europe اور بہت تیزی سے یورپ میں ہر جگہ پائی جانے لگی you would be amazed آپ یہ جان کر ہران ہوں گے that chocolate comes from coca trees in its raw form کہ chocolate raw form originally اپنے جو ہے coca trees سے آتی ہے It is very surprising یہ بہت ہران کن ہے that the flowers of a coca tree grow on the trunk کہ coca tree کے جو پھول ہیں وہ اس کے تنے پہ اگتے ہیں not on its branches اور اس کی شاہوں پہ نہیں لگتے these flowers grow throughout the year یہ سالہ سال یہ پھول لگتے ہیں when the fruit is ripe جب اس کا پھل پک جاتا ہے large radish pods hang all over the tree large بڑے radish سرخ رنگ کے pods پھلیاں hang لٹکتے ہیں all over the tree تمام درخت کے اوپر each pod contains 20 to 40 beans ہر ایک پھلی میں 20 سے 40 beans ہوتے ہیں next paragraph میں یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ ہے جن کو ہم نے underline کیا ہم پہلے ان کے معانی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کا translation کریں گے heap ڈھیری کو کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح جب پک جاتے ہیں pods تو ان کی اس طرح heaps لگائی جاتی ہیں and untidy collection of objects placed haphazardly on top of each other haphazardly ایک دوسرے کے اوپر چیزوں کو رکھ دینا heap کہلاتا ہے اور اس کو ڈھیر بھی کہتے ہیں delicious کا معنی ہوتا ذائقے دار highly pleasant to the taste بہت مزے دار ڈرائنگ کہتے ہیں ان کو سکانے کے پروسس کو دھوب میں ڈال دیا جاتا ہے تا کہ یہ خوشک ہو جائیں تو ڈرائنگ کیزہ خوشک پھر roasted cooked by prolonged exposure to heat in an oven or over a fire oven یا اس کے آگ کے اوپر پکانا roast کرنا کہلاتا ہے بھنا ہوا بھی اس کو edible کا مطلب ہوتا ہے کھانے کے قابل fit fire are suitable to be eaten کھانے کے قابل ہو جائے flavor جو ہم taste rung food کو دیتے ہیں zika دیتے ہیں port انڈیلنے کو کہتے ہیں flow rapidly in a steady stream انڈیل habit عادت جیسے brush کرنا ایک اچھی عادت ہے regular tendency روز ایک کام کو کرنا وہ habit کہلاتا ہے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں it takes the pot about six months to ripen پھلی کو پکنے میں تقریباً چھ مہینے لگتے ہیں after that the pots are collected into heaps اس کے بعد پھلیوں کو ڈھیری کی شکل میں کٹھا کیا جاتا ہے and then split open to remove the beans اس کے بعد ان کو درمیان میں دو حصے کر دیا جاتا ہے now the process of delicious chocolate making starts اب جو ہے مزیدار chocolate بنانے کا جو عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے first of all the beans are heated beans کو گرم کیا جاتا ہے and placed in the hot sun یا پھر ان کو سورج کے نیچے سکھایا جاتا ہے for خوش کیا جاتا ہے then they are sent to factories اس کے بعد ان کو بھیجا جاتا ہے chocolate beans are cleaned before they are roasted in a big oven chocolate beans کو ساف کیا جاتا ہے ایک بہت بڑے oven میں ان کو بھوننے سے پہلے next the shells are removed پھر ان کے shells جو outer covering ہوتی ہے اس کو نبز اور ان کو نبز کہا جاتا ہے the نبز are roasted نبز کو پھر بھونا جاتا ہے and mixed with sugar ان شکر کے ساتھ ملایا جاتا ہے and made into paste اور ان کی paste بنائی جاتی ہے dried milk and some flavors are added to the mixture سوخہ و دود اور کچھ ذائقے اور ان میں شامل کیا جاتے ہیں this mixture is then poured into big trays اور یہ mixture جو ہے اس کو بڑی trays میں انڈیلا جاتا ہے a granite roller is pushed in each tray for several days پھر ایک granite کا roller جس سے hard tray کو کافی دنوں تک اس میں دبایا جاتا ہے the chocolate now becomes a fine liquid اس سے chocolate ایک نفیس مایا میں تبدیل ہو جاتی ہے finally this liquid is left to harden اور آخر کار اس جو مایا ہے اس کو سخت ہونے کے لئے رکھ دیا جاتا ہے this is how chocolate is made اس طرح chocolate بنتی ہے chocolates are no doubt a good source of vitamin and minerals chocolate غیر یقینی طور پر ایک بہت اچھا امدہ ذریعہ ہے وائٹامینز کا اور مادمیات کا لیکن بہت زیادہ چوکلیٹ کھانا جو اچھی عادت نہیں ہے we must remember ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے to always brush our teeth after eating چوکلیٹ کہ ہم نے چوکلیٹ کھانے کے بعد اپنے دانس ضرور صاف کرنے ہیں اور ہمیں ایک اچھی عادت یہ بھی اپتانی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو روز پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ہمیشہ سچ بولو اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے تو پھر ہی ہم سچ بول سکتے ہیں تو یہ ہمارا bean to bar کا چوکلیٹ کا سفر ہے کہ کوکو ٹری سے پوڈز اتارے جاتے ہیں پھر ان میں سے beans نکالے جاتے ہیں پھر ان کو خوش کیا جاتا ہے پھر ان کو روست کیا جاتا ہے پھر ان کو ان کے آٹر شیل کو کریک کیا جاتا ہے پھر ان کو مشینوں میں پیسٹ بنائی جاتی ہے پھر ان نے پھر مولڈنگ ٹری میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کو پیک کیا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں